ان لوگوں کو کہاں سے مل گیا عید ملاد النبی اور جشن مناتے اور گھومتے بھی اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچا رہے ہیں ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں مجھے بتائیے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو حفاظت تم کیوں نہیں کر پا رہے ہو کیوں نہیں کر پا رہے ہو اب سوال کیجئے تو آپ کو گالی دیں گے آپ کو مار کے بھگا دیں گے بس اسی پر لگے ہیں وہ لوگ آپ بتائیے مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں ہے آپ کو سنائیں کیوں دے رافلہ جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے علماء کو جیل میں ڈالا گیا ایک ایک کر کے ہر علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ بھی بول رہے ہیں بعضہ طیبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو چنچن کے جیل میں ڈالا جائے جو تبلیغ یعنی دین کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے سناتن دھر میں آ جائیں گے سناتن دھر میں کی بات کر رہے ہیں اگر اسے جائزہ لیا جائے تو یہ سناتن دھر میں اسلام سے جڑا ہوا ہے لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قصور آ رہے ہیں یہ بے قصور ہے اس نے گناہ کیا یا نہیں کوئی بات نہیں صرف ڈالنے کی پلانی کر رہے ہیں اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم جو مولانا جرجیس کو جیل میں ڈالے ہیں تو کس لیے اس لیے کہ آج سے پانچ یا چھ سال سے لڑ رہے ہیں یہ دھرم گروہ ہیں یہ دین کی بات بتاتے ہیں یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دین کی رہنما ہے یہ دین کی بات بتاتے ہیں اس کو ڈالا گیا آپ کو بتا دو تاجب کی بات ہے اسی آپ کے پڑوسی اسٹیٹ یعنی جھارکن کے اندر عطا اللہ قاسمی کو جلا کر ختم کر دیا آرسز کے لوگوں نے اسے مارا اور مارنے کے بعد جلایا اور جلانے کے بعد جنگل میں فیک دیا مجھے بتا یہ جشن منانے والوں مجھے بتا یہ خوشی منانے والوں مجھے بتا یہ ربی اول منانے والوں یہ حفاظت کیوں نہیں ہے ان مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے آپ کو سکیہ کہیں گے گالی دیں گے وہابی حرامی ہے وہ تو گالی دینے موتر آئیں گے آپ کو بتا دو اس جشنی اٹمیلہ دو نبی میں لوگ بینر پر لکھیں یہ بینر بنا ہوا نہیں بینر پر لکھیں کہ وہابی حرامی ہے یعنی اہل حدیث اور سلف منسل سلف کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی حرامی ہے یہ لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں بھائی آپ دین سے دور ہو جائیں گے نبی کے قلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی دین پر نئی بات لاؤگے تو کیا تمہیں کیا کریں گالی تو ہمارے علماء اور اس اہل حدیث کے اسٹین سے کوئی گالی نہیں دے سکتے ہیں اہل حدیث کے اسٹین سے کوئی علماء گالی نہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ گالی دیں گے تو آپ وہابی کو گالی دے رہے ہیں وہابی حرامی ہے لوگوں نے اس کے بارے میں بولا ارے بھائی آپ کیوں گالی دے رہے ہیں آپ نے جس نبی کا قلمہ پڑھے ہیں اس نبی کا قلمہ وہ لوگ بھی پڑھے ہیں پھر آپ گالی کیوں دیتے ہیں آپ نے غلطی کیے آپ نے اس دین سے دور ہو گئے تو کیا آپ گالی دیں گے آج گالیاں دی جا رہی ہیں ہم لوگوں کو گالی دے دے کر ایک ایک بکار بکار کر کہتے ہیں وہاں بھی حرامی ہیں وہاں بھی توفلہ کرتے ہیں وہاں بھی اس کام پر لگے رہتے ہیں تاجب کی بات ہے جائے آپ یوٹیوب پر دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا زمانہ ہے ہر چیز سامنے ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے آج گالیاں دی جا رہی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہیں مسلمان مسلمان کو گالی دے رہے ہیں تاجب کی بات ہے مسلمان مسلمان کو کبھی گالی نہیں دے سکتے ہیں وہ پیارا بھائی ہیں اگر آپ کا سگا بھائی وہ اسلام سے دور ہے اسلام نہیں لائے ہیں جس طرح قصوصی مرزبی اسلام کو چھوڑ دیا اگر وہ جو بھی چھوڑ دے نا تو آپ سے پیارا کون بھائی ہے مومن بھائی ہے اسلام جو لے کر آئے ہیں وہ آپ کا پیارا بھائی ہے وہ بھائی نہیں ہے وہ دشمن ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہو گیا وہ دشمن ہو جائے گا لیکن آج گالیاں دی جا رہی ہے آج لوگوں کو گالی دی جا رہی ہے اور یہ سمجھ رہے کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں دین کی حفاظت کر رہا ہوں وہ لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں کہا جا رہے ہیں یہ دین کی حفاظت ہے اگر تم دین کی حفاظت کر رہے ہو تو مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے ہندوستان کے اندر ظالم حکمرہ کیوں آ رہے ہیں اب بتائیے ظالم حکمرہ کیوں ہے اگر مسلمانوں کی حفاظت ہے تو ختم کر دینا ظالم حکمرہ آپ کو بتا دو ایک ایک کر کے آسان کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا تیپرا میں مسلمانوں کو مارا گیا اور فلا فلا جگہوں پر مارا گیا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ لوگ بول رہے ہیں ہم دین کی حفاظت کر رہا ہوں ہمارے لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں ہری ہری جھنڈیوں میں دین کی حفاظت کہاں سے آ گیا اور یہ کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں رسول سے پیار کرتا ہوں اور یہ پاگل رسول سے پیار نہیں کر رہے ہو رسول سے جدا ہونے کے کام کر رہے ہو اور بیدات کام کر رہے ہو جو دین اور جو کام اسلام کے اندر نہیں ہے وہ کام کرو گے تو تمہیں بیداتی نہیں کہیں گے تو کیا بولیں گے بتائیے تم بیداتی ہو اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے وَقُلُّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَقُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار ہر بِدَعْتِ گُمْرَا ہے اور ہر گُمْرَائیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اسے جہنم میں جانا پڑے گا بِدَعْتِی لوگ اور ایک حدیث بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے فرشتے آئیں گے بِدَعْتِی لوگ بھی اسی سفر کھڑے ہوں گے اللہ کے فرشتے آ کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے آپ ٹھہر جائیے ذرا ٹھہرئے آپ کس کو پانی پلائے ہر یہ لوگ آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالائے جو دین آپ نے دے کر آیا اس دین کو ختم کر دیا جو دین آپ اسے دے کر آئے ہیں اس دین کو اس نے مٹا دیا اس دین کو ختم کر دیا میرے بھائیو دیکھئے بیدات لوگ دین کو ختم کرتے ہیں اور اس کو جہنم میں دالا جائے گا جہنم کی آگ اس پر بھڑکائے جائے گی جو دین میں نئے باتیں لاکر آئے ارے ہمارے لئے تو سب سے پیارا دن وہ ہے جو قرآن ہمیں بتائے اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ ارے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور پیارا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے لیکن آج تم مذہب اسلام کو بدرام کر رہے ہو آج تم مذہب اسلام کو تم بچے جی کر رہے ہو شرم آنی چاہیے ظالم حکمرہ مسلط کیوں ہے آئیے اب میں بتاتا ہوں ظالم حکمرہ اس لئے مسلط ہے کہ آج مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر رہے مجھے بتائیے دین کی حفاظت کیسے کرے یہ مسلمان داروں کے اڈے پر جا کر بیٹھے شراب کے اڈے پر جا کر بیٹھے شراب پیتے ہیں جوے کے اڈے پر جا کر بیٹھے یہ دین کی حفاظت ہے آپ قرآن کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں یہ دین کی حفاظت ہے آپ جا کر کیا کرتے ہیں معلومے آپ جا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے فلم میں اور گانوں کے محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں یہ دین اسٹیج ہے یہ دین کی بات بتائی جا رہے ہیں اگر اسی جگہ پر لوگ نہیں ہے چند لوگ ہیں لیکن ماشاءاللہ جو بھی اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے لیکن مجھے بتائیے نوجوانوں کے طبقہ کہاں چلے گئے اگر اسی جگہ پر کوئی ایکٹر یا سلمان خان ہے یا سارو خان یا کوئی کرکیٹر یا وریٹ کولیز آ جائے تو لوگ بھرمار پڑیں گے لوگوں کی تعداد رکنا مشکل ہو جائے گا کیوں یہ دین کی حفاظت ہے آپ مجھے بتائیے مسجدوں میں آزان دی جا رہی ہے آزان کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس جگہ سے بھجائے آپ جا کر سوئے رہتے ہیں یہ دین کی حفاظت ہے یہ دین کی حفاظت نہیں ہے جب تم اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم پھر اللہ پر بھروسہ کیوں کرتے ہو اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہو تو اسی طریقے سے تمہیں ظالم حکمرہ آئے گا اور تمہیں مار مار کر ختم کر دے گا ایک ایک کر تم کو ختم کر دے گا کہ سب کو مٹا کر سب کو ختم کر کے چلے جائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے دین کی حفاظت کرنا ہے پہلی چیز نمبر دو احفاظ اللہ تجید ہوت جاہ کا دوسری چیز اللہ کے عدو کو تجاوز نہ کرنا جو انسان اللہ کی حدو کو تجاوز کر دیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی حدو کو تجاوز کرتے ہیں اگر اللہ کی حدو سے آگے بڑھتے ہیں آپ اللہ کی حدو کو اگر تجاوز کرتے ہیں کروز کرتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ دین کی حفاظت نہیں ہے اور آپ پر ظالم حکمرہ مسلط کر دیا جائے گا مسلط ہے یا نہیں اب بتائیے مجھے مسلط ہے اسی دنیا کے نقشہ قدم پر ایک دیش ہے اس ملک میں مسلمانوں نے آٹھ سو سالوں تک حکومت کیے یہ ایک سو سال نہیں دو سو سال نہیں آٹھ سو سالوں تک حکومت کیے لیکن مسلمان حکومت کر رہے ہیں جب وہاں عیسائیوں نصرانی کی نظریں بڑھیں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آٹھ سو سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں انہوں نے پلاننگ کی پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں شراب جیسے گندی چیزیں اور گندی چیزیں سگریٹ اور یہ جیسے گندی چیزوں کو اس ملک میں ڈال دیا جب مسلمانوں کے نوجوان پینے لگے شراب پینے لگے سگریٹ پینے لگے جب نشاور چیزیں اپنے اندر ڈال لیا اللہ کے حدوں کو کروز کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو ختم کر دیا اس ملک آج زالم حکمرہ کے ہاتھوں پڑھیں وہاں پر مسجدوں میں آزان ہونا مشکل ہو رہا ہے آج مسجد ویران پڑی ہوئی ہے اللہ کو بکارنے والا کوئی نہیں ہے اس جیسے واقعات کو سننے کے بعد رونا جاتا ہے کہ مسلمان کہا کرے ہیں مسلمان کہا جا رہے ہیں مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھئے کیا کر رہے ہیں لڑکیوں سے باتیں کرنے میں آگے لڑکیوں سے غفتو کرنے میں آگے لیکن یہ دین کے محفلوں میں آگے آنے میں آگے آنے کے لئے تیار نہیں کیوں میرے بھائیو آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے آپ کو آگے بڑھتا حصہ لینے کی ضرورت ہے بھائی آپ طاقت ورہے آپ نوجوان طاقت ورہے یہ جوانی اللہ نے دی ہے تم کہا جا رہے ہو آو آگے بڑھو اور دین میں حصہ لے کر دین کو کامیاب کرو اور حد پہ رہو آپ مجھے بتا یہ حد ہے آپ شرابی تھے آپ جو ایک ہڈوں میں بیٹھتے اور حد کی بات کہنے سے میں بتا دو پہلے یہاں جتنے بھی گارزن حضرت ہیں آپ یہ سب پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں یہ لوگ نماز سے دورے یہ لوگ قرآن سے دورے یہ لوگ حدیثوں سے دورے یہ لوگ دین کی باتوں سے دورے اگر کسی محفل بردین کی باتیں ہو رہی ہیں اگر کسی محفل بردین کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ لوگ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں اپنے بیٹھوں کو کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے بیٹیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں سرپر دوپٹہ نہیں ہے وہ جا رہی ہے کیا آپ جائزہ نہیں لیتے بیٹیاں اسکول جاتی ہے دو بیٹیاں دو بیٹی ہیں دو بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں آپ نے کبھی جائزہ لیے آ رہی ہے یعنی تھی دس بجے سے لکھت تین بجے تک اس کے بعد چھے بجے پہنچ رہی ہے کہ آپ نے کبھی جائزہ لیے آئے لڑکیاں کہاں جا رہی ہے لڑکیاں آج حدوک کو کروز کر رہے اسی لئے مدد نہیں آ رہی ہے اسی لئے آج ظالم حکمرہ مسلط ہے اسی لئے آج ظالم حکمرہ ہم پر ظلم کر رہے ہمیں مارنے کے لئے تیارے اور بیہار کے لوگ تو یہ سوستے ہیں کہ کیا کرو دین کی حفاظت کر کے آپ یاد رکھیں اگر آسان کے اندر مارا گیا اگر ترپورا نے مارا گیا تو آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا اور چند دن پہلے کے باتیں ایک اسٹیز سے ایک آرس ایس کے لوگ نیتا یہ بات بتا رہے ہیں لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چن چن کر کے باعث لاخ مسلمانوں کس ہندوستان سے مار دوں گا چند دنوں میں اور بعض افتہ خبر بھی ہے بتائے بھی گئے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے پھر اسلام کو مٹا دیا جائے گا میں کہتا ہوں آپ پلاننگ کرتے رہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی آپ مر جائیں گے لیکن آپ کے سارے آدمیں مر جائیں گے یہ دین ختم نہیں ہوگا آپ اس دین کو نہیں ختم کر سکتے اس دین کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ہم تک مہنچایا ہے دین کس کا ختم ہو جائے مجھے بتائیے تو سہی مجھے بتائیے دین ختم نہیں کر سکتی ہو جو آیا تھا دین کے خلاف آواز اٹھانے گیا نا تمہارے ساتھ شامل ہو گیا قرآن کی خلاف آواز اٹھائی تھی لیکن ہر شریعہ ہے چند دن پہلے وہ پوڑ رہے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں میں پریشان ہوں اور چند دنوں میں میں مر جاؤں گا جان دی دوں گا کون کہہ رہا آپ جانتے ہیں اس کو بات نہ تھا آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طریقے صاحب کو معلوم ہے کہ وہ سی مریض بھی کون ہے اس نے کہا کہ میں سوسائٹ کر لوں گا میں مار دوں اپنی جان کو قربان کر دوں گا کس لیے کہ کوئی عزت نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر جب پیسہ آئے پھر وہ چینج ہو گیا اسی طریقے سے آپ کو بھی ختم کر دیا جائے گا آپ کو بھی مار دیا جائے گا آپ کو بھی اسی طرح اگر آپ دین کے خلاف بولتے ہیں بولئے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دیکھے تو تم کو ختم اگر تم کو بولنے کی طاقت دیے تو ختم کرنا بھی جانتا ہے تو ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے بولنے دیجئے ہمیں اپنے بچوں کو شراب گڑوں سے بچانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو جوے گڑوں سے بچانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو گانوں کے محفلوں سے بچانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے تعلیم دینے ہیں اور ایک بات بتا دوں آج ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ تاریخ صاحب بتائیے میرے بیٹے ہیں وہ دو بیٹے ہیں وہ کھانا نہیں دی رہا کوئی میں بتاؤ آپ نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھایا آپ نے بچپن میں کالی کالیجوں میں پڑھائے لیکن اس وقت آپ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کبھی مدرسہ بیز دوں اور وہ دینی تعلیم آ جائے تو ماں باپ کی کیا قدر ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے نہ چاہیے اسے معلوم ہو جائے گا آپ نے تو یہ تعلیم نہیں دیئے وہ شرم کے محرد چلی جاتی ہے وہ عورتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی آتے ہیں وہ بھی چلی جاتے ہیں شرم آنی چاہیے یہ دین کے حفاظ نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو پرائیوں سے روکے آپ جائزہ لیجئے بچے کارے دے رات بر کہاں گھومتے آپ جائزہ لیجئے آپ پر ذمہ داری ہے جائزہ لینا مسلمانوں آپ پر ذمہ داری ہے جائزہ لینا کہ بچے کہاں جا رہے تم رات بر کہاں تھے بتاؤ تم رات سے کہا رہے دو بیٹے اسے کھڑا کرو پوچھئے آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے وجہ سے دین سے بگڑ رہے اگر دین سے دور ہو رہے ہیں اگر شراب کی عادی بن رہے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن سوال کرے گا آپ سے حساب لے گا آپ سے پوچھے گا کہ تُو نے کیا کیا اور کیا کر کے آیا اس لئے دین کی حفاظت سب سے پہلے وہ نوک کریں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو جو تمہارے گھر والے ہیں اسے بچاؤ قرآن نے یہ حکم دیا ہے تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے جو حد ہے اس پر اپنے بچوں کو تعلیم دے اور خود بھی رہے اور اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دین پر رہو اور حد پر رہو حد سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کرنا حد سے آگے گزروگے برمات ہو جاؤگے تباہ ہو جاؤگے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے رسول اپنے خاندان کی لوگوں کو بتائیں اللہ کے رسول آس پاس کے جتنے بھی لوگیں سارے لوگوں کو بتائیں یہ دوسری چیز ہو گئی نمبر تین جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو جب بھی مانگو تو اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو تو اس عشفرق سے مانگو جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آسمان کو چھٹ بنایا زمین کو فرس بنائیں اور بنانے کے بعد ہمیں چلنے کے لائق بنایا اس اللہ کی اللہ سے مانگو کسی اور سے نہیں لیکن آج آئیے غور کیجئے دنیا کے اندرہ اسے مسلمان ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اسے مانگتے اسے دعائیں کرتے میرے بھائیوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مانگو اس عشفرق سے مانگو اس اللہ سے اس پرمتمہ سے جس نے سمسار کو بنایا اس اللہ سے مانگو جس نے زمین بنائیں اللہ سے مانگو کسی اور سے نہیں جو غیر مسلمانوں کی طریقے سے درگاہ پہ جا جا کر مانگتے چادرے چڑھاتے اور حد تو یہ ہو گئی لوگ کہیں پر رہ جائے اگر بیمار ہو جائے تو گھر میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ چادر لے کر چڑھا دینا وہ بیمار دور ہو جائے گی وہ جو بیمار ہے بیمار دور ہو جائے گی ایسا کام نہیں کرنا ہے مانگنا کسی اللہ سے مانگنا کسی اپنے رب سے جس نے سمسار جہان کو بنایا جس نے ہم سب کو پیدا کیا کسی سے اور کیوں مانگے کسی پیر والی بزرگ سے نہیں مانگنا ہے کسی پیر کے سامنے جا کر ہاتھوں کھونے پھیلانا ہے آرے وہ تو انسانوں کے محتاج تھے وہ تو انسانوں کے مجبور تھے لیکن ان کتملوں کو کون بتائے جو مانگتے ہیں جو جا کر سزدہ بھی کرتے ہیں آرے اسلام کے اندر سزدہ کرنا شرکے اللہ کی سیوہ کسی کو سزدہ کرنا شرکے اور وہ شرک میں شمار کیا جائے گا شرک میں شمار کیا جائے گا وہ بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگا اگر تم شرک کرتے ہو جنت تم پر حرام ہے جہنم کے اندر جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ اور ایک گناہ اسی گناہ کے بارے میں اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں اے انسانوں میں تمہارے سارے پاکوں کو مٹا دوں گا اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو میں یہ ختم کر دوں گا لیکن شرکے کیسا گناہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا میں اسے معاف نہیں کروں گا اللہ نے وعدہ کیا شرک کو معاف نہیں کروں گا اگر حیات زندگی میں وہ معافی مانگے موتا آنے سے پہلے اگر اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ کی ہاتھوں پر اللہ کی مرضی پر اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے معاف نہ کرے تو جہنم میں جانا پڑے گا ان کٹموں لوگ کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں دعائیں کرتے مانگتے ارے مانگو اسے جو قریب ہیں مانگو اسے جو اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اے لوگوں میں قریب ہوں مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں اے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو تم کسی پیر والی بزرگوں پہ پاس نہ جاؤ تم کسی درگاہوں پہ نہ جاؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ نے یہ بات بتائی اور اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں اے لوگو سن لو اگر تم کسی اور سے مانگو گے اگر تم کسی اور کو دیکھو گے کسی اور کے پاس جاؤ گے تو یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا تم کو اس دنیا سے مٹا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیے لوگو میں قریب ہو جب تم مجھے پکارتے ہو اگر تم یہ قدم آتے ہو تو میں اس قدم چلتا ہوں اگر تم دوڑ کر آتے ہو اس سے تیزی کے ساتھ میں آپ کے پاس تم لوگوں کے پاس حاضر ہو کر میں دیتا ہوں یہ اللہ کا فرمانے اور تم کہاں جا رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کا فرمانے مسلمانوں اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اس مالک کو چھوڑ کر آئیے میں ایک واقع بتاتا ہوں میں العباد میں رہتا ہوں اس جگہ میں قریب ہی میں جس جگہ میں میں رہتا ہوں اسی کے قریب ہی میں ایک کلومیٹر کے فاصلے میں دوری میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا جس کا نام ہے کربلا اور اس جگہ پر عورتیں آتی ہیں روزانہ عورتیں آتی ہیں اور آنے کے دعائے کرتی ہیں اس جگہ پر کچھ نہیں ہے مسجد نہیں ہے گھر نہیں ہے اور میں آپ کو بغیر دلیل بات نہیں کرتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہے تو چلیے میں دکھا دوں گا انشاءاللہ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے عورتیں آتی ہیں اور مانتی ہیں بس اور ایک دن خاص بھی ہے آپ جائے جمعیرات کے دن وہاں عورتوں کی بھیڑے لگے رہتی ہیں گروی ہو یا بارش ہو عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد سجدہ کرتی ہیں ان کے ساتھ مرد و حضرات بھی آتے ہیں لیکن بیٹھے رہتے ایک دن میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں تک پہنچ گیا ہمارے دوست لوگ بھی تھے وہاں پہنچنے کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی دکاندار یعنی دکان میں بیٹھے یہ وہاں شخص ہے جو اسلام سے دور ہے یعنی اسلام کے ماننے والا شخص نہیں ہے اس سے بات چیت ہوئی وہ بولتا ہے کہ بتائیے کہ آپ کہاں سے میں نے کہاں کٹیار سے ہوں میں بیہار سے ہوں کہ آپ یہ لوگ سچ ہیں یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سچ ہیں میں نے کہاں نہیں بھئی غلط ہے یہ یہ نہیں کرنا چاہیے اسلام میں جائز نہیں ہے تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور کافر کا فتوہ بھی دے رہے ہیں یہ لوگ ملہ مولوی لوگ اسی بول رہے ہیں ملہ مولوی لوگ ملہ مولوی لوگ اور یہ آکے خود اپنے بی بیوں کو لوگوں کو آ کر سجدہ کرواتی ہے یہ صحیح ہے میں نے کہاں نہیں غلط ہے بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک صاحب کھڑے تھے اس نے کہا کہ کون بولا صحیح نہیں ہے آپ کو بتائیں میرے ہم بس وہاں سے وہ چلے گئے وہ دکاندار جو تھے وہ کہنے لگا بھئی آپ سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جا سکتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں اس نے کہا تو حقیقت بتائیے میں نے کہا حقیقت یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے اور وہ کتاب آپ کیوں یا قرآن ہو یا کسی بھی کتاب کو اٹھا یہ حقیقت یہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ اسلام کا مزاق اڑا رہے اسلام کو برباد کرنے کے چکر میں یہ لوگ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے میں نے اسے قبرداز سے کہ یہ بات سنوائیں سنائیں اور کہا کہ دیکھئے قبرداز یہ نے یہ بات کہہ دئیے کہ دنیا ایسے باہولی کے پتھر پوجان جائے گھر کے چکر کوئی نہ پوجھے جس کا پیسہ کھائے یعنی دنیا کے لوگ اس طریقے سے شرک میں مزتے کہ اسے پتہ بھی نہیں لگتا ہے آپ چلے جائیے مسلمان بھی درگاہوں پہ جاتے اور ہندو بھائی بھی مندروں پہ جا جا کر سزدہ کرتے کہیے سیئے میں نے کہیے غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہئے قبرداز یہ بات کہہ دئیے کہ دنیا کے لوگ اس پر مزتے کچھ نہیں مل رہا ہے وہ دے رہے اور گھر کے چکیا تو بہتر ہے جو آپ کی ہوں ڈالے تو آپ کو آٹا بھی نکل کر دیتے آپ روٹی کھا سکتے لیکن یہ لوگ قبرداز کو اپنا ماننے کہ باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے اس نے کہا حقیقت یہ بات بلکل صحیح ہے یہ لوگ تو غلط کر رہے ہیں میں نے کہا جو غلط کر رہے ہیں جو غلط ہے تو اسے غلط ہی کہا جائے گا وہ صحیح نہیں ہے غلط تو غلط ہے